السلام علیکم میرا نام ہے محمد ابرار امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو اچھی طریقے سے سمجھ آ رہی ہوگی میں نے آپ سب کو ہوم ٹیب تقریب میں کمپلیٹ کروا دیا ہے اب جو نیکس کروانا ہے وہ ہے انزرٹ ٹیب انزرٹ ٹیب میں آپ کو مزید چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا ٹونز کے بارے میں تاکہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آئے سب سے پہلے آتا ہے کور پیج اس میں کور پیج اس طرح ایک بک کا ایک فرنٹ پیج ہوتا ہے جو شو کرتا ہے کہ یہ بک کونسی ہے کونسا ایڈیشن ہے کس آتھر کی ہے کونسے سال کی ہے اور کس کلاس کی ہے تو یہ بھی وہی کور پیج ہیں جس میں آپ اپنی مرضی سے کور پیج یوز کر سکتے ہیں انتظر کر جیسے کہ میں اس یار والی پیج کو اکسیپٹ کرتا ہوں یہ دیکھیں جو ڈیٹر لکھا ہوا تو آٹومیٹکلی سیکنڈ پیج پہ شیفٹ ہو گیا فرسٹ پیج آ گیا کور پیج تو آپ کوئی بھی نورس بک فائل یا کچھ بھی لکھ رہے ہوں تو آپ اس طرح کور پی لے کے اس کا ٹائٹل دے سکتے ہیں جیسے کہ مائی بوک کا ٹھیک ہو گیا یہاں پہ آپ چینج کر سکتے ہیں دوزہ یارہ ٹھیک ہو گیا یہاں پہ کوئی بھی ڈیٹر دے سکتے ہیں جنوری پیس ٹھیک ہو گیا یہاں پہ اپنے متعلق لکھ سکتے ہیں ڈاکومیٹکلی متعلق یا کچھ بھی آپ مزید ایڈ کرنا چاہئے تو ٹوز کی مطلب سے آپ ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ایک کور پیج ہو گیا اور یہ اس کا نیکس ایکشن ہو گیا اس طرح آپ کور پیج یہاں سے لے سکتے ہیں اگر آپ کو مزید کور پیج چاہئے اس سے الادہ تو آپ انٹرنیٹ سے اکسیس حاصل کر کے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں کور پیج تو اس کے بعد ہے بلینک پیج یہ دو پیج میں نے لے رکھی ہیں اگر مجھے ایک نیکس پیج چاہئے تو مجھے نیکس پیج لینے کے لیے ایک تو میں ڈاکومنٹ کمپلیشن کے بعد اٹومیٹکلی پیج آ جاتا ہے اگر اس کے علاوہ بھی آپ کو ایسے بلینک پیج چاہئے تو آپ اس بلینک پیج پر کلک کریں آپ کو اٹومیٹکلی ایک بلینک پیج مل جائے گا ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد ہے پیج بریک پیج بریک کا کیا کام ہوتا ہے یہ جو آپ کا جو کرنٹ لیول ہوتا ہے یعنی جہاں پہ کرسر موجود ہوگا اس سے آگے جتنا بھی لکھا ہوا ہوگا ٹیکس اس کو نیکس پیج پر شفٹ کر دے گا جیسے کہ میں یہاں پہ چینج سے پہلے کرسر رکھتا ہوں اور میں اس پیج بریک پر کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اس نے جو ٹیکس تھا بکیا وہ نیکس پیج پر شفٹ کر دیا ہے جبکہ بلینک پیج میں ایسا نہیں ہوتا یہ تھے طریقہ کا کور پیج لینے کا بلینک پیج لینے کا اور پیج بریک کے بارے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آگیا ہوگی کوئی بھی مسئلہ ہو تو کمنٹ کے ذریعہ پوچھ سکتے ہیں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اللہ حافظ